بسم اللہ حرمان الرحیم اسلام علیکم اینی فیشن پوائنٹ میں آپ سب دیکھنے والوں کو دل سے ویلکم کرتی ہوں کیسے ہیں آپ سب فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں شیئر کر رہی ہوں ٹراؤزر کا بہت خوبصورت اور جلدی بننے والا ڈیزائن پنٹیکس اور لیس کے ساتھ تو کس طرح سے اس ڈیزائن کو ہم بنائیں گے تو چلنجز سٹارٹ کرتے ہیں تو پنٹیکس کے ساتھ ٹراؤزر کا ڈیزائن بنانے کے لیے آپ نے ٹراؤزر کا کپڑا جو رکھنا ہے وہ پانچ انچ ایکسٹرا رکھنا ہے کیونکہ ہم اس میں پنٹیکس ڈالیں گے تو اس کی وجہ سے کپڑا تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا تو ہم پانچ انچ ایکسٹرا کپڑا رکھیں گے ٹراؤزر کا اور یہ دیکھیں پانچے والی سائیڈ سے تقریباً ڈیڑھ انچ اس طرح سے مارجن چھوڑتے ہوئے نشان لگاؤں گی آپ یہ مارجن دو انچ کا بھی چھوڑ سکتے ہیں تو یہاں پہ لیس لگے گی اور کپڑا فولڈ ہوگا تو اس لیے یہاں سے میں نے ڈیڑھ انچ کا مارجن اس طرح سے چھوڑتے ہوئے ایک لائن لگا لی ہے اور اس کے بعد آپ نے پنٹیکس ڈالنے کے لیے مارجن رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ڈیڑھ انچ کا ہی مارجن رکھ رہی ہوں ڈیڑھ انچ پر میں نشان لگاتی جاؤں گی اس طرح سے اور یہاں پر میں پنٹیکس ڈالوں گی تو یہاں پہ اس طرح سے یہ میں نشان لگا رہی ہوں تو آپ کو جتنے بھی پنٹیکس ڈالنے ہیں چھوڑے آپ اتنا نشان لگا سکتے ہیں آپ یہ مارجن دو انچ کا بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ یہ مارجن ایک انچ کا بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں تقریباً چار پنٹیکس ڈالوں گی تو یہاں پہ اس طرح سے میں نے چوک سے نشان لگا لیے ہیں اور اب ٹراؤزر کے دوسرے حصے پر بھی اس نشان کو اس طرح سے دبا کے اتار لوں گی یہ دیکھیں بلکل برابر یہ نشان لگ گئے ہیں اور انہیں چوک سے تھوڑا اور گہرا کر لوں گی اس طرح سے تو اب پنٹکس ڈالنے کے لیے آپ نے کپڑے کو اس طرح سے الٹا کے رکھنا ہے یہ دیکھیں کپڑے کی اُلٹ سائیڈ ہے میری طرف اور سیدھی سائیڈ سے آپ نے اس طرح سے یہ دیکھیں دوبارہ سے دکھاتی ہوں پہلی والی لائن چھوڑ کے آپ نے دوسری لائن کو اس طرح سے پکڑنا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس پر سلائی لگانی ہے بلکل برابر آپ نے پکڑنا ہے پنٹکس ڈالنے کا طریقہ میں پہلے بھی ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں اگر وہ ویڈیو ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے بگنرز کے لیے یہ طریقہ بہت آسان ہے آپ اس طرح سے پہلے لائنز لگا لیں اور اس کے بعد آپ اس پر سلائی لگائیں جتنی بھی چوڑی یا باریک آپ نے پنٹکس ڈالنی ہے آپ اتنا کپڑا فولڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک پیر کا کپڑا دباتے ہوئے یہ دیکھیں اس طرح سے پنٹکس ڈال رہی ہوں بہت ہی خوبصورت یہ ڈیزائن بنے گا آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا کہیں سے بھی کوئی بھی چیز اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے چار پنٹکس ڈال لیے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے جو پہلا آپ نے ڈیڑھ انچ کا مارجن چھوڑا تھا وہاں سے آپ نے ہاف انچ کا کپڑا فولڈ کرنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کپڑے کو فولڈ کرنا ہے کپڑے کی رائٹ سائیڈ پہ میں نے کپڑا فولڈ کیا ہے ہاف انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے اور یہ جو اب ہم نے لائن لگائی تھی ڈیڑھ انچ پہ اس پر ہم نے اس طرح سے لیس کو رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے لیس کی جو رائٹ سائیڈ ہے وہ ہم نے کپڑے کے اوپر رکھنی ہے اس طرح سے اور یہ جو ہاف انچ کا ہم نے کپڑا فولڈ کیا تھا جتنی بھی آپ نے لیس دبانی ہے اتنی لیس آپ نے رکھ کے اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے کپڑے کو رکھنا ہے اور اس پر آپ نے سلائی لگاتے جانی ہے تو یہاں پہ اس طرح سے میں سلائی لگا رہی ہوں تو یہاں پہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اسے میں پلٹا دوں گی یہ دیکھیں ابھی میں پلٹا کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اسے پلٹانا ہے اور پیچھے جو کپڑا ہے اس پر آپ نے ایک سلائی لگا دینی ہے بہت ہی آسان میتھرڈ ہے ضروری سے ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں یہ کمپلیٹ سلائی کر لوں گی سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد میں ٹراؤزر کی فٹنگ کی سلائی لگاؤں گی یہاں پہ میں فٹنگ کی سلائی لگاؤں گی اور سلائی لگانے کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور آپ نے سلائی فٹنگ کی لگانے سے پہلے پنٹکس کو اچھی طرح سے آئرن کر کے آپ نے سیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے فٹنگ کی سلائی لگانی ہے یہاں پہ یہ میں نے فٹنگ کی سلائی لگا لی ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت یہ ٹراؤزر بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو پنٹکس کو آپ نے آئرن کر کے اچھی طرح سے سیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے فٹنگ کی سلائی لگانی ہے تو بہت ہی صفائی کے ساتھ یہ ٹراؤزر کا ڈیزائن بنے گا آپ لوگ بھی اپنے سادے سے ٹراؤزر پر اس طرح سے پنٹکس اور لیس کے ساتھ ڈیزائننگ کر کے اسے بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش بنا سکتے ہیں تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ پہننے کے بعد یہ ٹراؤزر کس طرح سے دکھے گا تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پہننے کے بعد یہ ٹراؤزر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے اپنے سادے سے ٹراؤزر کو سٹائلش بنا سکتے ہیں تو کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ایک ریکویسٹ ہے میری ان لوگوں سے جو لوگ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں اور میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور گھر پیٹھے آسان طریقے سے سلائی سیکھنے کے لیے آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹفکیشن بیل کو آن کیجئے تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے تو دیجئے اجازت انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ